پی ٹی آئی اور کافلی کا پنجاب میں نون لی کوٹ اپ ٹائم دینے کا فیصلہ دونوں جماعتوں کے اہم رہنماؤں کی ملاقات اگلی لائن آف ایکشن پر غور وزیر اعلیٰ پنجاب کا نام عمران خان کے پاس ہے شریف برادران نے ادارے کمزور 56 کمپنیز بنا کر مند پسند افراد برتی کیے پی ٹی آئی رہنماؤں جہانگیر ترین شہباز شریف کے ناپائیدار منصوبوں نے صوبے کا بیڑا غرق کر دیا پر بے زلاحی مشترکہ پریس کانفرنس سے خطا پنجاب میں تری کے انصاف نمبر گیم کی دوڑ میں سب سے آگے پی ٹی آئی اور اتحادیوں کا سکور 189 پر پہنچ گیا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے 171 نمبر پنجاب کے تین حلقوں میں الیکشن ملتوی تین کے نتائج روکے گئے پنجاب اسمبلی کا ایوان سیاسی قیادت کی مقصود نشستوں کے لیے لاہور کی خواتین پر نوازشات سیاسر مقصود نشستوں میں سے 49 کا تعلق لاہور سے ہے تری کے انصاف کی 33 میں سے 17 خواتین ایمپی ایز لاہور سے منتخب ہوئی جبکہ نون لیگ کے ٹکٹ پر 30 میں سے 21 مقصود نشستوں پر منتخب خواتین ارکان کا تعلق بھی لاہور سے ہے پنجاب اسمبلی کے 179 منتخب ارکین کے اجلاس کا شیڈول تیار 15 اگست کو سپیکر رانہ محمد اکبال نو منتخب ارکین اسمبلی سے حلف لیں گے 16 اگست کو سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کا انتخاب ہوگا جبکہ 19 اگست کو قائد ایوان کا انتخاب ہوگا بی آئی اے کے بہترین خسارے کا معاملہ سپریم کورٹ کے حکم پر پی آئی اے بیل آؤٹ پیکج کا آرڈٹ جاری بی آئی اے کو 2008 سے 2017 کے درمیان تقریباً 209 ارب کا بیل آؤٹ پیکج دیا گیا چیف فائنینشل آفیسر نے بیل آؤٹ پیکج 199 ارب ظاہر کیا گمراکن معلومات فراہم کرنے پر چیف فائنینشل آفیسر نئی رہیات کو اظہار وجو کا نوٹس جاری کر دیا گیا معروف ڈھولک تبلہ نواز بابر علی خنہ پر نامعلوم افراد کا تشدد پانچ موٹر سائیکل پر سوار دس افراد نے گھر کے باہر بابر خنہ کو تشدد کا نشانہ بنایا بابر خنہ کو نامعلوم افراد نے اغوا کے بعد دیا کا چوک پر چھوٹ دیا بابر علی خنہ کا کہنا تھا کہ میری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے لیگی ایمینے کے گارڈز کا رکشہ ڈرائیور پر تشدد اور اغوا کا معاملہ عوامی رکشہ یونین کا ٹھوکر چوک پر پولیس کے خلاف احتجازی مظاہرہ پولیس نے احتجاز کنیوالے رکشہ ڈرائیور کے خلاف مقدمہ درج کیا مجید غوری برکی میں پانچ افراد کے غتل کی تحقیقات پولیس جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرنے میں ناکام ملزم واردات کے بعد لاہور میں رہے موبائل فون بھی استعمال کرتے رہے پولیس ملزمان تک نہ پہنچ سکی خواتین کو حراست میں لے کر ملزمان کو گرفتاری دینے پر رضا مند کیے جانے کا انکشاف حالہ افسران نے واقعے کی ذمہ داری ایسے چو برکی پر ڈال دی ایسے چو کا پولیس لائن تھبا دلا مونچی دکان پھیکا پکوان پورڈ آثورٹی کی ملاوٹ مہاک کے خلاف کا روائی جالی دودھ بنانے والی فکٹی سیل گروب آنگٹ روڈ پر شہر کا معروف ترین شادی ہال سرب مہار گجومتہ کا علاقہ چوتری کالونی بجلی سے محروم حکومت سے منظور شدہ کالونی دو ہزار دو سے قائم مگر آج تک بجلی فراہم نہ کی جا سکی علاقہ مکینوں کا اعتجاج بجلی دو بجلی دو کے نارے دلحج کا چاند نظر آ گیا ایدالحضاب بائیس اگز بروز بدھ کو ہوگی مرکزی رویت حلال کمیٹی کے جیرمن مفتی منیب الرحمن نے چاند نظرانے کا اعلان کیا لاہور میں زونل رویت حلال کمیٹی پنجاب کا اجلاس مفتی محمد اسحاد ساکی کی زیر صدارت محکمہ عقاق کی عمارت میں ہوا موسیقی جشن ازادی میں ایک روز باقی ہر طرف یوم ازادی کی خوشیاں گلیوں بازاروں اور گھروں کی چھتوں پر سب جلالی پرچم لہرانے لگے ملی نغموں کی گونج بچے ازادی کی خوشیوں میں سب سے آگے قومی پرچم جھنڈیوں اور بیجز کی فروخت میں اضافہ ایوان اقبال میں یوم ازادی کی مناسبت سے شاندار تقریب طلبہ نے ملی نغموں سے لہو گھرمایا مسیحی برادری وطن کی محبت میں سرشار کیتھڑرل چرچ میں چودہ اگس کی مناسبت سے تقریب کے کٹا گیا سی ٹیو کیپٹین اٹائٹ لیاکت علی ملک کی شرکت پاہدہ بھی لگایا عیدے قربا میں چند روز باقی قربانی کے جانور خریدنے کا خصوصی پلان شہر بھر میں ساتھ مویشی منڈیاں لگ گئی دوسرے شہروں سے قربانی کے جانور پہنچ گئے رون کے دوبالہ گاہکوں اور بپاروں کے درمیان بھاوتاؤ قیمت عام آدمی کی پہنچ سے دور عیدے قربا کی آمد آمد شہر کی آرزی مویشی منڈیوں میں ناقص انتظامات زگیاں کی مویشی منڈی میں انتظامیاں کے دعوے دھرے رہ گئے آرزی مویشی منڈی میں بجلی ہے نہ پانی گوپاری پریشان قربانی کے جانور پیاس سے ہلکان ڈیفینس فیز نائن کی مویشی منڈی میں گلو بٹ نامی بیل کی دھبانگ انٹری دکھنے میں غسیلہ لیکن معصوم بیل کے ہیں سبھی دیوانیں بیل کے مالک کا کہنا ہے نام ہے گلو بٹ وصول کریں گے مرزی کے دام عیدے قربان سے قبل عوام کی جیبوں پر ڈاکہ سبزی کی قیمتوں کو آگ لگ گئی سبز مسالہ جات دس روپے فی کلو مہنگے ٹیماتر ستر روپے اگرک ایک سو چیاسٹ روپے اور بند گوبی اناسی روپے کیلو پر پرو نگران وزیر سہت ڈاکٹر جواد سازد نے زیاس بطال کے میٹرنٹی کیمپس کا افتتاح کر دیا افتتاح ہی تقریب میں وزیر سہت ڈاکٹر جواد سازد پروفیسر عشق زیاد سمیت عملے نے شرکتی کالیج روپر تحریک انصاف کے رہنماء اخلاق احمد گنڈو کی جانت سے کارکنان کے عزاز میں زہرانہ تحریک انصاف کے رہنماء میاں شہزاد مہر وسیل اور اشتیاک احمد سمیت کارکنان کی شرکت پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل کا انتخابی مارکہ ووٹس کی گنتی کا عمل چیئرمن کے لیے عبدالقادر شاہ سید اشفاق حسین جعوید سلیم قریشی اور وسیم نظیر میں مقابلہ ہے اور رویل پام میں عید الہزا کی مناسبت سے شجایا گیا سمر فیسٹیون ایک ہی چھت تلے میک اپ جنری اور دیدازے ملبوسات قواتین کی توجہ کا مرکز بنے رہے فیشن کے ساتھ میوزک کے تڑکے نے فریسٹیون کی رونک دوبالہ کر دی